ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو اون کریں اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور مزید اسی طرح کی ویڈیو ہمارے اس چینل پر دیکھتے رہیں دوستو ایدے قربان کے نزدیک آتے ہی قربانی کی جانوروں کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ان کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگتی ہیں اور بیپاری بھی کھڑیدار سے اپنے مو بولے دام وصول کرتے ہیں اور اکثر کھڑیدار ان کو مو بولے دام بھی دے دیتے ہیں کیونکہ ایدے قربان پر حل مسلمان کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سنت ابراہیمی کے لیے اچھے سے اچھا اور خوبصورت سے خوبصورت جانور کھڑی دے اور اپنے خدا کی راہ میں قربان کرے دوستو آپ نے ہزاروں اور لاکھوں روپے مالیت کے بکرے گائیں اور بیل کے بارے میں تو سنا ہوگا جن کی کیبر تقریبا دس لاکھ سے شروع ہوتی ہے اور پچاس پچاس لاکھ پر جا پوچھتی ہے دوستو آج میں آپ کو ایک ایسے بیل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس کے بارے میں جان کر آپ حیران ہو جائیں گے دوستو ذرا گوڑ سے دیکھیں اس بیل کو اس یوراج نامی بیل کی لمبائی سترہ فٹ جبکہ اس کی انچائی پانچ فٹ آٹھ ہنچ ہے اور چڑائی ساڑھے چار فٹ اور وزن 3527 پاؤنڈ ہے دوستو اس بیل کی قیمت نو کروڑ لگائی جا چکی ہے لیکن اس کا مالک اسے بیچنے کو تیار نہیں اس کے مالک کا کہنا ہے کہ میں نے اسے اپنی اولاد کی طرح پالا ہے اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ اس سے پیار کیا ہے جبکہ اس کے مالک کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ روزانہ 20 لٹر دودھ 5 کلو سیپ اور 5 کلو چنے اسے خراب کے طور پر کھلائی جاتے ہیں اور اس کا ہر ماہ ڈاکٹر سے بھی چیک اپ کروایا جاتا ہے اس بیل پر ہر ماہ تقریباً اس کے مالک کے مطابق ڈیٹھ لاکھ سوپے کا خرچہ آتا ہے اب ذرا سنتے ہیں کہ اس بیل کا مالک اس بیل کے متعلق کیا کہتا ہے کھانے میں دودھ پیتا ہے لگ بگ 20 کلو فروٹ بغیرہ کھالیتا ہے 10-12 کلو دارہ چارہ ہے دانہ ہے اور اس کا مطلب دن میں دو تین بار ہم اس کو سنان کراتے ہیں اور اس کی تیل سے سرسوں کے تیل سے بڑی اعمالیس کرتے ہیں اور لگ بگ 5 کلو میٹر اس کی سائر کراتے ہیں آج میرے پاس بھی غراج نہ ہوتا تو میرے کو سائد کوئی نہیں جانتا دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور ہمارے اس چینل آئیم پاکستانی کو ضرور سبسکرائب کریں تینکس فر واشنگ اللہ حافظ